اسلام علیکم آل فرینڈز امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں علامہ اقبال آل لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ فریش اپلیکینٹ ہیں تو ہم اپنا آکاؤنٹ کیسے بنائیں گے اور لاؤگ ان کیسی ہوں گے چلیئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ادھر دیکھیں گے اے آئی او یو یہ دیکھیں اس کو اپن کلک کیا یہ آگیا ہے لامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سائٹ آگئی ہے ہم یہ دیکھیں آن لائن ایڈمیشن فارم ادھر سے بھی ہم ڈیکٹ فیل کر سکتے ہیں اگر اس کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ فریش اپلیکینٹس کے لیے ہم اس پیج پر آ جائیں گے لوگ ان والے پیج پر اگر ہم بیک جاتے ہیں دوسرے طریقے کرتے ہیں ہم مین سائٹ پر ادھر کلک کریں گے یہ دیکھیں ان کا مین پیج آگیا یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ادھر لکھا ہوا ہے آن لائن ایڈمیشن اینڈرولمنٹ اس کے ہم اوپر کلک کریں گے اور یہ آجے گا وہی پیج آن لائن ایڈمیشن اینڈرولمنٹ کا فریش اپلیکینٹس کے لیے اگر آپ پہلے آپ کا لوگ ان بنا ہوا ہے تو آلڑی آپ ادھر سے وہ ساب کچھ ٹائپ کریں گے تو ایزلی آپ کرتے جائیں گے ساب سے پہلے ادھر آپ نے اپنا ای میل دینا ہے ٹھیک ہو گیا آپ اپنا ادھر پاسورڈ اگر آپ نے پہلے آپ کا آئی ڈی بنا ہوا ہے تو نہیں تو آپ نے نیو اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کریٹ اکاؤنٹ یہ ہے ادھر آپ کریٹ کریں گے کریٹ اکاؤنٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ اپنا ای میل اڈریس دے دیں جو بھی آپ کا ہے یہ دیکھیں میں اپنا دے رہا ہوں یہ میرا یہ اپنا جو بھی آپ کا ہے وہ دیں ادھر آپ اپنا نمبر لکھیں گے سیل نمبر اس کے اوپر آپ کو ویریفکیشن کوڈ آنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا نمبر لکھا ادھر جو بھی آپ کا آپ اپنا پاسورڈ دے جاتے سکتے ہیں یہ اور کنفرم پاسورڈ کے طور پر بھی آپ لکھیں گے اور ادھر سے کریئٹ اکاؤنٹ کر دیں گے اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے تو سیو کر لیں اگر میں تو آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں تو آپ ادھر اگر سیو کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سیو ہو جائے گا جب بھی آپ اس کو پیج کو اوپن کریں گے تو از لی آپ کے سامنے یہ اکاؤنٹ اور فون اپر آ جائے گا تو آپ کر سکتے ہیں چلو سیو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دو سو اسی سیکنڈ میں آپ نے اس کو ویریفکیشن دینی ہے تو آپ اپنا موبائل چیک کریں ایکٹیویشن کورڈ یہ دیکھیں ایکٹیویشن کورڈ آپ نے ادھر اینٹر کرنا ہے ادھر ہم آپ اپنا کورڈ اینٹر کریں گے جو بھی کپٹل ورڈ ہیں اب ان کو کپٹل ورڈ میں ہی لکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنا کورڈ اینٹر کر دیا یہ میرے موبائل نمبر میسج آیا ہے اس کو میں ویریفکی کروں گا یہ دیکھیں اب اکاؤنٹ ہیز بین ویریفائیڈ سکسیس فولی کائنڈلی لاؤگنٹو ایکسیس یور اکاؤنٹ اب آپ دیکھیں لاؤگنٹ کر سکتے ہیں یہ فریش کینڈیڈیٹس کے لیے ہے یہ ہم ادھر سے لاؤگنٹ کر دیں گے اور ادھر سے ہم یہ لاؤگنٹ پہ آگئے ہیں ادھر سے لاؤگنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم لاؤگنٹ ہو گئے ہیں تو ہمارے پاس دو آ رہے ہیں اپشن فیس ٹو فیس پروگرامز اور اوپن ڈسٹن لرننگ پروگرامز آپ نے ڈسٹنس لرننگ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب میٹر کی ہوئی ہے تو اب اس کے اوپر کریں گے اگر ایچے ایچے سی ہائے سیکٹری ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو سیلیکٹ پروگرامز کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا ہے یہ دیکھیں می اپلیکیشنز یہ پیج ہو گیا ہے ٹیکنگ آئی ڈی یہ ہے اگر آپ اس کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں سیو کر لیں لکھ لیں ہارڈ کپی کے اوپر سیشن سٹنگ ٹو تھوزن ٹو ہے گروپ آپ نے جو چوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا پروگرام ابھی نرڈ سیلیکٹڈ ہے اپلائی ڈیٹ آپ کی اپلائی ڈیٹ آجی سبمیشن ڈیٹ ادھر ڈیٹ شو ہوگی جب آپ مکمل اپلیکیشن سبمیٹ کروا لیں گے اس کے بعد اپلیکیشن سٹیٹس ابھی نوٹ سبمیٹڈ ہے ابھی ہم سبمیٹ کرتے ہیں ایڈمیشن سٹیٹس وہ آپ سارا کرے گا ایکشن اب کہہ رہا ہے ایکشنز کے اوپر نیچے دیا ہو اوپن ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں کلک کیا تو نیکسٹ پیج اوپن ہو گیا ہے یہ دیکھیں نیکسٹ پیج اوپن ہو گیا ہے ایدھر ایمج نوٹ فاؤنڈ اور یہ زیرو پرسینٹ ہے تو چلیئے ہم ون بائی ون سٹیپ کو میرے ساتھ فالو کرتے جائیں ون بائی ون سٹیپ یہ دیکھیں پہلا ہے پروگرام آف سٹڈی آپ نے اس کے اوپر یہ سمبل ایڈڈ کا ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے یہ دیکھیں سیلیکٹ پروگرام آف سٹڈی آپ نے ایدھر سے لوکل سیلیکٹ کر لینا ہے اگر انٹرنیشنل ہے تو انٹرنیشنل کریں گے اس کے بعد آپ نے جو بھی کرنا ہے اس میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہو گیا ای کامرس میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ پروگرام کریں گے ایڈ پروگرام تو لسٹ یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہ 10% ہو گیا اب میں اس کو یہ دیکھیں پروگرام کا اس نے سٹیٹس کر دیا ہے جی کہ آپ اس کے اوپر ایکشن آپ کا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو سیو کریں گے یہ دیکھیں میں نے سیو کیا ہے تو یہ نیکسٹ یہ دیکھیں 10% مارا ہو گیا 1 کمپلیڈ گرین ہو گیا اب اس کے طرح ہم دوسرے کو اوپر کلک کریں گے دوسرے سٹیپ کو فالو کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ ادھر اپنا آئی ڈی دیں گے چلیے فرینڈز یہ دیکھیں ہمارے پاس بیوگرافیکل ڈیٹا ہم نے ادھر پٹ کرنا ہے یہ ادھر ریجسٹریشن اگر آپ کا پہلے ڈیویشن ہے تو آپ کی آئی ڈی ہے تو ادھر آپ لکھتے ہیں اگر نہیں ہے تو فریش ہے تو اس کو چھوڑ دیں پاسٹ نیم آپ اپنا دیں گے لاسٹ نیم دیں گے ادھر آپ جینٹر لکھیں گے سٹیٹس آپنا لکھیں گے ماریڈ ہے انماریڈ ہے جو بھی آپ ادھر لکھیں گے اپنی ڈیٹ و برث آپ نے شو کرنی ہے ریلیجن شو کرنا ہے بلڈ گروپ جو بھی آپ کا ڈیسیبیلٹی نہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نام جو بھی آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لینی ہے ادھر آپ کرتے جائیں گے وہ ادھر سیلیکٹ آپ نے کرتے جانا ہے فادر انفارمیشن دینی ہے جو بھی آپ گوالا صاحب کا نام ہے لائیو ہیں زندہ ہیں کیا اکیپیشن ہے ان کا فادر موبائل نمبر آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوپی سیم ایز فادر انفارمیشن ٹھیک ہو گیا اس کو اگر دینا چاہتے ہیں نیتے اس کو کوپی ایز یہ کر دیں یہ کلوز ہو جائے گا اسے طرح آپ نیشنلی انفارمیشن پاکستانی ہیں آپ جس کو ساتھ کریں گے ٹھیک ہو گیا پاکستان اور پرماننٹ ایڈریس جو بھی ہے آپ کا وہ ادھر آپ چاہتے ہیں پرماننٹ ایڈریس ہے اگر سیم ہے تو اس کو آپ ادھر کلک کریں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا وہی ہے جی پرماننٹ ایڈریس وہی ہے سیم ٹو سیم ہے اس کے بعد سٹیٹ پروبینس آپ بتائیں گے ڈسٹرک کون سا ہے وہ بتائیں گے ایمیل آپ نے اپنا دینا ہے اور ٹیلی فون نمبر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو سیو اینڈ کمپلیٹ پر کلک کر دینا ہے ہم سیو کلک کے اوپر کریں گے یہ دیکھیں سیو کا آگیا ہم نے سیو کر دیا یہ یہ دوستو جب آپ نے یہ مکمل فارم فیل کر لینا ہے یہ دیکھیں اوپر سے لے کر نیچے تک آپ نے مکمل یہ انفارمیشن فیل کر لینا ہے یہ دیکھ لیں مکمل آپ نے جو بھی لکھنا ہے ساتھ پوسٹڈ کوڈ لازمی لکھنا ہے انہیں تو یہ اپروو نہیں کرے گا سابمٹ نہیں کرے گا یہ گو گیا اور آپ نے ادھر یہ ٹیلی فون نمبر سیم اس طرح آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو نیچے کلک کرنا ہے اگر 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 کنفرم that the information پرووائیڈڈ بائی میکنڈر دس سیکشن is true and correct and then آپ نے سیو and complete سیکشن پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں چالیس پرسینٹ ہو گیا ہے اور دوسرا بھی گرین ہو گیا ہے اس کے بعد ہم professional experience پر کلک کرتے ہیں اگر آپ کا action پر آپ نے دیکھیں یہ work experience پر ہو گیا ہے آپ نے اس کو اگر آپ ادھر ڈالنا چاہتے ہیں کوئی experience آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جی میرے پاس experience نہیں ہے تو اس کو آپ نے ادھر سے save and completion کر کے آ جانا ہے 60% ہو گیا ہے اس کے بعد next ہے ہمارا courses information یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم edit کے اوپر کلک کریں گے ادھر آپ نے یہ دیکھیں ہمارا یہ page open ہو گیا ہے available courses آپ جو بھی courses کرنا چاہتے ہیں اس ان میں چھے کے چھے کو select کر لیں گے one by one جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو select کر لیں گے یہ ہوگا یہ دیکھیں note for merit based program course fee will be applicable after admission is offered اگر آپ کا admission ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کریں گے اور یہ merit پہ ہوگا جو بھی course میں آپ کا نام آئے گا merit based پہ آئے گا تو آپ نے اس کو save and completion پر click کرنا ہے یہ دیکھیں fourth ہمارا fourth step complete ہو گئے ہیں اور ہمارے 85 مکمل ہو چکا ہے program study بھی personal information بھی ہوگی professional experience بھی ہوگیا courses information بھی ہوگی اب ہمارا photograph and documents ہم نے اس کو edit پر click کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے edit پر click کیا اور ہم ادھر one by one choose کرتے جائیں جو بھی آپ نے attach کرنا ہے ہم اس کو ہی دوستو اس طرح ہم choose file پہ click کریں یہ دیکھیں یہ دونوں upload ہو گئے ہیں اس طرح ہم choose file پہ click کریں گے کوئی آپ کے سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو تیسرا بھی document upload ہو گیا ہے اب اسی طرح پادر cnsc passport جو بھی cnsc آپ choose file پہ click کریں گے جو بھی آپ کے وعد ساب کھا ہوگا اس کو ادھر سے select کریں اور یہ دیکھیں اپلوڈ یہ بھی ہو جائے گا یہ دو تین منٹ لگیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ چوتھ چوتھی file بھی upload ہو گیا ہم نے ایک دفعہ اس پہ کھلک کر لی ہے اب ادھر choose file آپ نے کر نی ہے دیکھیں اس کو click کریں گے اور open کریں گے اس میں آجیے گا ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم اس کو save and complete section میں لے جاتے ہیں ادھر click کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے five step تھے five step green ہو چکے ہیں جو ہم نے apply کیا تھا اور یہ دیکھیں محمد عمران tracking ڈی name user name phone number program کون سا ہے آپ نکلی کر courses spring courses do zرب main city آپ جدر کے بھی ہیں یہ سارا current address بتا رہا ہے اب 99% complete ہو یہ ہماری application application form 99% ہوا ہے ہم چلیے یہ دیکھیں undertaking ہم ان کے اوپر آپ اس کو ایک دفعہ read کر لیں سب کے اوپر آپ نے click کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس کو click کریں all accept all ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلکیا اور submit application پر کلک کر دینا ہے اب ادھر submit کریں یہ دیکھیں are you sure you want to submit application yes اپنے اس کے اوپر click کر دینا ہے یہ دیکھیں بھی یہ دیکھیں 100% ہماری application ہمارا مکمل ہو چکا ہے ابھی یہ بتا رہا ہے application documents میں یہ ہمارا فارم مکمل ہو چکا ہے یہ application status submitted اب آپ کا application submitted آیا ہے یہ دیکھیں دوستو جب ہم ادھر سے ہم نے ادھر application پہ click کیا تھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا یہ دیکھیں ہم نے یہ time and date بتا رہا ہے submission date اور application submitted ہو گیا ادھر اس نے status change کر دیا ہے اب admission status بتا دے گا آپ یہ courses 6700 روپے میں کر سکتے ہیں بہت زبردست courses ہیں امید ہے کہ یہ information آپ کے لئے مفید ہوگی اس طرح کی مزید معلومات ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام تر informative ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے تھانکس and اللہ حافظ ادھر